ارمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا سے یورپی یونین کے وفد کی ملاقات افغان مفامتی عمل اور لائن اف کنٹرول کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن پر بھی گفتگو بہت ہو گیا نواز شریف کی زمانت میں مزید توسین نہیں کی جا سکتی پنجاب کابینہ نے میڈیکل ریپورٹس مسترد کر دی نواز شریف واپس نہ آئے تو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس معاملہ وفاقی کابینہ کو بھیجا جائے گا نواز شریف کے علاج پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے شہباز شریف نے پنجاب حکومت کے فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دے دیا کہا ناکام حکمرانوں کے پاس نواز شریف کی سہت پر سیاست کے سوا کچھ نہیں لگتا ہے نواز شریف بیمار ہی نہیں تھے شہباز شریف کی شعبازیاں لندن جا کر بھی ختم نہ ہوئی وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں ملک لوٹنے والوں کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے وفاقی کابینہ کی نواز شریف کی زمانت میں توسین نہ کرنے پر پنجاب کابینہ کی تعریف نون لیگ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے برا ریلیف مل گیا احسن اقبال کی ناروال سپورٹ سٹی اور شاہد خاکان اباسی کی لن جی کیس میں زمانت منظور دونوں کو ایک ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم احسن اقبال کا پاسپورٹ نیب کے پاس رہے گا نیب کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپرین کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ سابق ناظم کراچی اور جماعت اسلامی کے رہنما نعمت اللہ خان کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر ادا کی جائے گی نعمت اللہ خان دو ہزار ایک سے دو ہزار پانچ تک ناظم کراچی رہے اور شہر کو ترقیوں کی بلندی تک پہنچایا صدر مملکت عارف الوی سراج الحق گورنر وزرعالہ سنم امیر کراچی وسیم اختر کا اظہار افسوس پاکستان سپر لیگ کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہوگا ملتان پہلی بار میز بانی کے لیے تیار ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی مدد مقابل ہوں گے خلاڑیوں کی جم کر پریکٹس ملتان سلطان کے گپتان شان مسود ہوم گرانڈ پور تینوں میٹ جیتنے کے خواہش مند ومنز والکپ میں پہلا امتحان آئی سی سی ومن ٹی ٹوائنٹی والکپ میں قومی ٹیم آج اپنا پہلا ماچ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھلے گی سپینر انم امین ویسٹ انڈیز کو ہرانے کے لیے پورظم اور عمر اکمل کے سر پر پابندی کی تلوار لٹکنے لگی پی ایس ایل سیزن فائیو میں سپوٹ فیکسنگ کا الزام انڈی کرپشن یونٹ نے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا موبائل فون لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ میں موجود سپوٹ فیکسنگ کے ثبوت فورنزک کے لیے بھیجوا دیے گئے مطمئن نہ کرنے کی صورت میں دو سے پانچ سال کی پابندی لگ سکتی ہے برطانیہ سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کیوں نہیں آ رہی اس کا مطلب پنجاب حکومت کے ٹیسٹ مشکوک تھے وزیر سائنسٹ ٹیکنلوجی فعباد چودری نے پنجاب حکومت پر سوالات اٹھا دیئے ٹوٹر پر لکھا شاید یہی وجہ ہے کہ برطانیہ ڈاکٹرز نواز شریف کو شدید بیمار قرار دینے سے ہچکچا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ برطانیہ میں ہونے والے ٹیسٹ پاکستان میں ہونے والے میڈیکل ٹیسٹ سے مختلف ہیں انہوں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایک انکوائری کمیٹی بنا کر محکمہ صحت، لیبارٹری اور ڈاکٹرز کی نواز شریف کے ملی بھگت کا جائزہ لیا جائے اور یہ حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں نون لیگی رہنمہ تلال چودری نے جوابی ٹوئٹ کر دیا لکھا نواز شریف کی تمام میڈیکل رپورٹس عدالت کے طریقہ کار کے مطابق جمع کر آئی گئیں لیکن فواد چودری نے پنجاب حکومت یاسم کاشید اور سرویسز اسپتال کے ڈاکٹرز کو جھوٹا اور فراد قرار دیا ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ فواد چودری پنجاب حکومت کے ساتھ اپنا ذاتی حساب برابر کرنے کے لیے نواز شریف کے کاندے پر رکھ کر بندوق نہ چلائیں ایسے بیانات دے کر فواد چودری کا وزیرحالہ پنجاب بننے کا ارمان پورا نہیں ہوگا خیور بختنخوا اسمبلی کا ایوان مسلسل پانچوے دن بھی مشلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا اپوزیشن خاتون رکن نگت اور اگزائی بن گئی ٹریفک سارجنٹ ایوان میں گھوم پھر کر سیٹی بجاتی رہی اور سپیکر کی ایک نہ سنی اسمبلی اجلاس کے پہلے دن سے نگت اور اگزائی اپنی حرکات سے مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے کبھی سپیکر کی کرسی پر قبضہ کر لیتی ہیں کبھی ڈسک پر چڑھ کر اعتجاج تو کبھی میگا فون سے نعرے بازی کرتی ہیں اپوزیشن کے اعتجاج اور نگت اور اگزائی کی سیٹیو سے تانگ آ کر اسپیکر نے اجلاس پیر کے روز تک ملتوی کر دیا کیمرہ میں نصد علی کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور نواز شریف کی زمانت میں توسی کا معاملہ رانہ سناؤلہ نے سما سے گفتگو میں کہا میاں صاحب کی زمانت میں توسی کے لیے عدالتی آپشن موجود ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے جو ہے وہ جب میاں نواز شریف صاحب کو بیل دی تھی انہوں نے یہ کہا تھا پنجاب گورمنٹ جو ہے اگر وہ ایکسٹینشن کو ریفیوز کرتی تو میاں نواز شریف صاحب فار دیٹ پرپس فردر ایکسٹینشن کے لیے کورڈ سے رجوع کر سکتے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحطن چوہان نے سما کا حوالہ دیتے ہوئے کہا نواز شریف ایک دن بھی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے کیسے ان کی مرضی سے زمانت دی جائے فیاض چوہان کا کہنا تھا پہلے ہی تیہ ہو گیا تھا زمانت میں توسی کے لیے میڈیکل ریپورٹس ذاتی معالج کی نہیں اسپتال کی ساملے لائی جائیں گی شہباز شریف نے بڑے بھائی کو زمانت میں توسی نہ دینے کے فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دے دیا لندن سے جاری بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ناکام حکمرانوں کے پاس نواز شریف کی صحت پر سیاست کے سوا کچھ نہیں بچا واضح کر دیا کہ بیہ صاحب کے علاج پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ترجمان نون لیگ مریعہ مولنگزیب نے سما سے گفتگو میں فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا نواز شریف کی زمانت میں توسی کے لیے لیگل ٹیم سے مشاورت جاری ہے جس قسم کا آج انہوں نے فیصلہ دیا افسوس نہ کہ ہماری مشاورت جاری ہے جو فیصلہ پارٹی لیڈرشپ کرے گی نیا نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہماری لیگل کی جو ہے وہ سٹرٹیجی وزا کرے گی اتا تارر کا کہنا ہے فیصلے کو چیلنج کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس میں انہوں نے پنجاب حکومت کو زمانت کی توسی کے حوالے سے ہدایات جاری کی تھی اس کے اندر یہ بھی درج ہے کہ اگر ہماری کو حق تلفی ہو تو ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے کہ ہم اسلامباد ہائی کورٹ آکے اس کو چیلنج کر سکیں اور اپنے حق کے حصول کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کر سکیں اور وہاں پہ اپنی پیٹیشن جو ہے وہ داخل کر سکیں اتا تارر نے مزید کہا حق تلفی ہونے پر ہمیں قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے کوئٹا میں سرکاری سکیم کے لیے ہش درخواستوں کا اجراء شروع ہو گیا شہر کے پندرہ سے زائد سرکاری وہ نیجی بینکوں میں ہش درخواستیں وصول کی جائیں گی بینکوں کے باہر درخواستوں کی تشیر کے لیے بینرز عویزان جبکہ خصوصی کاؤنٹرز بھی قائم کر دیے گئے ہر بینکوں میں یہ سولیات مل رہے ہیں اور عوام آسانی سے آ سکتے کاؤنٹر سے اپنا فارم لے جا کے جمع کرا سکتے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کہتے ہیں موجودہ کوٹے کے مطابق بلوچستان سے سرکاری سکیم کے تحت پانچ ہزار جبکہ نیجی سکیم کے تحت سات ہزار افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے جو اعداد شمار ہے وہ اعداد شمار کے مطابق بلکل بلوچستان کا جو کوٹا بنتا ہے دیگر چیزوں میں حج میں ان کو اس سے زیادہ ملتا ہے انشاءاللہ ملتا رہے گا کوٹا سے اس بار بھی برائے راست پروازیں آزمین کو لے کر اجازہ مقدس جائیں گی کیمرمن جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطب سمار